بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آز پر اسلام علیکم قصان دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں جنوری کے دران بیشتر گندم پچاس دن سے لے کر سدہ دن تک ہی ہو جاتی ہے تو اس مرحلے کے اوپر گندم کی کون کون سی اہم ضروریات ہو سکتی ہیں سب سے پہلے جو اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ اگر جڑی پوٹی مارسپریے نہیں کی تو وہ لازمی کرے اگر کھراک کی کمی رہ گئی ہے تو وہ جڑی پوٹی مارسپریے کے فورم بعد وہ پوری کریں ایسا نہ ہو کہ پہلے آپ کھراک بگرہ دیں اور ہفتے کے بعد جڑی پوٹی مارسپریے کریں تو اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ جڑی پوٹیاں زمین کی سگی اولاد ہوتی ہیں اس لیے جڑی پوٹیاں زیادہ کھراک لے لیں گی اور گندم کو کم کھراک ملے گی اس لیے ضروری ہے پہلے جڑی پوٹی مارسپریے لازمی کریں جو کسان دوست پہلی آپاشی کے وقت نائٹرو جن اور فاس فورس کی پوری مقدار نہیں ڈال سکے وہ جنوری میں ہی کم از کم ایک بوری نائٹرو فاس ڈال کر اگلی پیشلی قصر پوری کر دیں کیونکہ جنوری گندم کی فاصل کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اگر دسمبر میں جڑی پوٹی مارسپریے کر دی ہے اور سٹریس وقیرہ آیا ہے تو اسے ریکاور کرنے کے لیے کسی اچھی کمپنی کا امینویسٹ سپریے کریں کسان دوستو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ